اسکاؤٹ ہیڈ کارٹر میں یہاں پر کرسچن کمیونٹی کی طرف سے ایک دوائیہ پروگرام رکھا گیا ہے اس پروگرام میں امید ہے گورنر سین کامران ٹوسوری مہمانیں خصوصی ہوں گے آئیے چلتے ہیں دیکھنے اس پروگرام میں کون کون شرکت کرتا ہے رافے مشن انٹرنیشنل کے تحت پاسٹر سلمان منظور کی سربراہی میں دوائیہ تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں بطور مہمانیں خصوصی سینیٹر انور لال پاسٹر امجد فاروق جیمز خان پال جاوید ایڈوکیٹ یونس خان اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر حاضرین نے پاکستانی پرچم بھی اٹھا رکھے تھے اور ملک و قوم کی سلامتی اور بقا کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سین کامران ٹوسوری کا کہنا تھا کہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیشہ پاکستان سے اپنی وحلانہ محبت کا اصحار کیا بلکہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے تقریباً تمام ہی ممالک میں آج آپ نے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی افواج کے لیے جس طرح دعائے خیر کی ہے میں اپنی طرف سے پاکستان کی طرف سے اس صوبے کی طرف سے آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو یہاں پاسر سلیمان منظور صاحب ہمارے ایڈوکیٹ یونس خان اور پاسر امجد فاروق صاحب اور یہاں موجود ہمارے تمام ہی مؤسس محضبانوں نے جس طرح میری عزت افزائی کی مجھے یہاں ریسپیکٹ دی ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ سب کا شکریہ دا کر سکوں میں اس قابل تو نہ تھا جتنی آپ نے عزت افزائی دی لیکن جب اتنی آپ نے محبت اور ریسپیکٹ دی ہے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی اس محبت اس پیار کا جواب اپنے ان کاموں سے دے سکوں جو آپ کے لیے شاید آنے والے دنوں میں اس شہر کراچی میں اس صوبے میں وہ ہوں کہ جو آپ یہ کہہ سکیں کہ اس سے پہلے اس شہر اور اس صوبے میں اتنے کام نہیں ہوئے میں یہاں پر آپ نے بہت ہی پیارے اور بہت رمت بھائی تاریخ حسن کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جی روڑے میرے لئے اتنے پیارے اللہ عزت ادا کیے پاکستان بننے سے لے کر اور اس کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے جو مسیحی برادری کا کردار ہے اور ان کی جو قربانیاں ہیں کسی سے سکیچ بھی نہیں میں ہوں تمام قربانیوں کا اور ان کی محبت کا بھی شکریہ رکھتا ہوں کہ ہماری ان درود برادری بھی موجود ہے ان کی جو خدمات ہے اور جو ہمارے دیگر برادریوں سے تعلق رکھنے والے سکھ برادری کے دوست ہیں اور یہاں جو ہمارے مفتی حضرات ہیں علامہ حضرات ہیں جو نے یہاں دعا بھی کرائی ان سب کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر مسیحی برادری ہر محاص پر کندوں سے کندہ ملائے کھڑی نظر آتی ہے ہمیں کبھی اس برادری نے یہ احساس نہیں دلائے کہ یہ پاکستان سے محبت نہیں کرتے بلکہ ہم سب سے آکے پڑھ کر انہوں نے پاکستان کے لیے اپنے خیارات اور اپنی محبت کا اصحاب کیا ہے اور آج پاکستان جن مشکلات میں اکھرا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج انہوں نے پاکستان کے لیے دعا کرائی ہے تو یہ بات ان کی بلکل بجا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان ہمیں ان مشکلات سے نکلتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ دعائیں کبھی رائے گا نہیں جائے میں آخر میں بینوں ملک سے اس دعائی اور تقریبات میں شرکت کرنے والے ہمارے تمام مسیحی برادری کے لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ہم خدا تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں اپنے دل سے ہماری ساری ٹیم مستر سینیٹر صاحب آج بڑا سکسیسفل پروگرام ہویا دنیا کے کئی ممالک مطلب ہنڈر سے زیادہ ممالک جو تھے آن لائن ہمارے ساتھ زوم میں تھے پوری دنیا سے گریٹنگز آئی ہیں یہ ایک اسٹوریکل ڈے ہے آج پاکستان میں آج تک اتنی قوموں نے ایک وقت میں بیاک وقت میں اتنی دعا کبھی نہیں کی پاکستان کے لیے جتنی ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو متحرک کیا کہ وہ پاکستان کے لیے دعا کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کٹسٹرافی ہیں جو ہیں وہ بہت زیادہ زلزلے اور فلڈز اور اس طرح کی کئی مشکلات ہمارے ملک میں ہوئی ہیں جس کے سلسلے میں ہم نے سپیشل پریڈے کا نیشنل پریڈے کا ہم نے جو وہ انقاد کیا تھا خدا ان کا شکر ہے کہ گورنر صاحب بھی آئے اور کمیشنر صاحب اور بہت سارے لوگ گورنمنٹ سے سینیٹر صاحب اور ادر سینیٹر صاحب تمام مذائب کے لوگ یہاں پر آئے اور آج ہم نے سب نے مل کر پاکستان کے لیے دعا کی ہے پاکستان کے سکسس کے لیے پروسپیرٹی کے لیے ہم نے دعا کی ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ سے خدا باپ سے وہ ہماری دعاوں کو سنتا ہے اور آج کے دن کے بعد ہم دیکھیں گے ایک نیا چینج پاکستان میں آئے گا اور یہ ملک ہمارا ترقی کی طرف گامزن ہوگا یہ پروگرام جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک بہت اچھا پروگرام ہے بہت اچھا اقدام کہ جہاں اور بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان کی بہالی کے لیے وہاں یہ زاویہ شاید اکثر لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا کہ اگر ہم مل کے خدا کو پکاریں تو ہم پاکستان کی بہالی کے لیے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں اس پر ہم کرسچن کمیونٹی کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت بہترین پروگرام ہوا ہے پہلے دفعہ آنا ہوا ہے اسے پروگرام میں اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ ملگیر سطح پر ایسے پروگرام ہو جو عیسائی کمیونٹی نے یہ پروگرام کیا ہے یہ بھی ہم موطن ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور آج ہم نے دیکھ بھی لیا کہ ہمارے افواج پاکستان سے اور پاکستان سے کتنا محبت کرتے ہیں جتنے بھی مذاہب تھے جتنے بھی علماء تھے جتنے بھی مسالک تھے سب یہاں آئے اور بہت خوشی ہوئی یہاں دیکھ کر اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ ملگیر سطح پر ہر جگہ ہر گورنمنٹی کے سطح پر یہ پروگرام ہو اور گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے ان لوگوں کو تو انشاءاللہ یہ ایک پیغام جائے گا ہمارا وحدت کا اس سے جان چھڑائے اور اس ملک کی معیشت کو اس ملک کے حالات کو بہتر کرے تاکر ہم سب پاکستانی مل کے حسی خوشی اس ملک میں اپنی زندگی گزار سکیں اور ہماری یہ دعا ہے کہ صدگر نانک کے صدقے اللہ تعالیٰ وحی کرو جی اس ملک کو بہت ترقی دے اور بہت ساری کامیابیاں دے پروگرام میں گورننس سین کامران ٹوسوری کے ساتھ ساتھ کمیشنر کراچی شیئر سنی مسلمان کرسچن کمیونٹی سک کمیونٹی ہندو کمیونٹی اور تقریبا ہر مسالک کے لوگوں نے شرکت کی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس دعایا پروگرام کو سہایا سفراز علی وینس ایج ڈی کراچی